دوستو آج کا جو ویبینار ہے اس کا موضوع ہے کہ آپ نے کس طرح سے دو ہزار ڈالرز سے پانچ ہزار ڈالرز آپ نے پرمت کمانے ہیں یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں لیکن سٹل یہ پاسبل ہے ہمارے بیشمار شاگرد اتنے پیسے کماتے ہیں ان شاگردوں نے کیا کیا تھا کونسی سٹریٹیجی اپنائی تھی کس طرح سے کس مائنسیٹ سے کام کیا تھا آج انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے فیلحال چند ایک پوائنٹس ہیں جو بتانا چاہتا ہوں میں اپنے دوستوں کی نجی محفل میں جو سب سے پہلی بات کرتا ہوں کسی شخص کے امیر ہونے کی یقین کیجئے گا وہ ہنر نہیں ہوتا وہ ایک خاص مائنسیٹ یا ذہن ہے اگر آپ وہ ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے پیسے کمانا شروع کر دیں گے بلکہ امیر بھی ہو جائیں گے اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے پوزیٹیو آپ یقین کیجئے مجھے اتنا شدید دکھ اس بات کا ہے کہ چوبی سال مجھے ہو چکے ہیں اس کام کے اندر اور چوبی سال پہلے لوگ اس کام کو جنون نہیں سمجھتے تھے اس طرح میں کئی لوگ میرے ادگرد سے اور آج ساستہ جو حلقہ بڑھا اس میں سے ان سب لوگوں کو مجھے ثابت کر کے دکھانا پڑا کہ یہ کام جنون ہے اور آپ لوگوں نے لیٹ کر دیا اس کو اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج چوبی سال کے بعد بھی لوگ اس کو ابھی تک برا سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں فیک ہے آج کی اس فیبینار میں ہمارے ساتھ کئی ایسے شاگرد بھی ہوں گے جو پہلے سے پیسے کمارے ہوں گے اور کوشش ہم کریں گے وقت ملے تو ان سے بھی بات کی جائے دوسرا یہ ہے جب بھی ہمارا سیمینار ہو لاہور میں فیزیکل تو کوشش کیجئے گا سفر کیجئے گا سفر میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی گئی ہے اس برکت کو وصول کرنے کے لیے سفر کر کے اس میں شریک لازمی ہو جائے گا تاکہ آپ ایسے لوگوں سے فیزیکلی مل سکیں جو پیسے کمارتے ہیں ان سے دوستی کر سکیں جس میں میں نے پہلے بھی کئی بار بولا ہے کہ اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہو تو آپ کو بزنس میں سب سے امپورٹن چیز جو مارکیٹیم کرنی پڑتی ہے بزنس کے اندر نیٹورکنگ ہے تو آپ کو وہ نیٹورکنگ اچھے انداز سے کرنی چاہیے آج کا جو سیشن ہے اس سیشن میں ہم لوگ نیٹورکنگ کے لیے بھی کوشش کریں گے آپ کو سکلز بھی تھوڑا سی پروائیڈ کریں گے کیسے آپ نے نیٹورکنگ کرنی ہے اور ساتھ میں جو آپ کے وٹس اپ گروپ ہیں ان گروپس کو قائم رکھیے گا ہم اس کے ساتھ کچھ نئے گروپس بنا دیں گے جن کو اگر آپ جوائن کر کے آپس میں چیٹ کرنا چاہتے ہوں تو چیٹ بھی کر سکیں تاکہ آپ کی نیٹورکنگ آپس میں ہو سکے تو سب سے پہلی بات پوزٹیو رہنا بہت لازمی ہے اگر آپ نے کسی کام کو سمجھا ہی غلط تو آپ اس کام کے لیے بالکل کوشش نہیں کریں گے لہٰذا اس پر اس طرح سے یقین کیجی جیسے آپ پہلے سے پیسے کمارے ہوں اس کے بعد باقی بات آتی ہے آپ کے جو ڈیٹیلز پہ دھیان دینا اور ساتھ میں جو مارڈن ٹیکنولوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا آپ اندازہ کیجئے گا آج ہمارے پاس ٹوٹل لوگ ساڑھے چار ہزار لوگ رجسٹر ہوئے تھے اس ویبینار کے لیے اور ہم نے جب ای میل کی تو اس ای میل کو تقریباً سات سو لوگوں نے پڑا تو ایک آج سے کوشش کیجئے گا کہ جس طرح سے جلد سے آپ اپنے ویٹسپ کو پڑھتے ہیں یا آپ ایس میس چیک کرتے ہیں اس سے زیادہ جلد آپ ای میلز کو چیک کیجئے اگر آپ نے ای میلز کو چیک کرنے کی روٹین نہ بنائی تو اسے بھی آپ کو کام کرنے میں کافی دشواری پیش آئے گی یہ شروع میں آتیں ڈال لینی چاہیے آپ کو اس ٹیکنولوجی کا اتنا عادی ہونا چاہیے کہ آپ اس کو روزانہ اسپال کریں روزانہ ای میلز کریں کوشش کریں پروفیشنل ساری باتیں ای میلز کے اوپر کیجئے کامپنیز ساری باتیں ای میلز پر کرتی ہیں وہ میسیج پر موسٹی نہیں کرتی یہ ساری ڈیلز ای میلز پر ریکارڈ پر ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے جو آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستوں یقین کر لیجئے گا کہ آپ کوئی بھی کورس کریں فرض کیا آپ کو فری ملے یا پیڈ ملے یہ آپ کے سیکھنے کی قیمت نہیں ہوتی یہ نہیں کیسے ہوتی آپ نے فرض کیا آج کا جو سیشن ٹرینڈ کیا ہے تو اس میں آپ نے تین گھنٹے سپینڈ کرنے ہیں ہمارے ساتھ جس میں ٹریننگ ہوگی آپ کی تو ان تین گھنٹوں میں آپ نے وقت دیا آپنا آپ نے اپنے باقی کام چھوڑے تو یہ توجہ دی یہ لازم ہے لیکن اسے آغاز ہوگا اگر آپ فرض کیا ہمارے پاس پیڈ کورس کریں یا کسی کی پاس بھی پیڈ کورس کریں تو وہ کورس آپ کو سٹریٹیجز ہیں بلڈ کرنے میں معاونت ملتی ہے آپ کو کچھ اور چیزیں ایکشلی سیکھنے کی پرائس بہت بڑی ہے آپ آج سے کوشح کیجئے گا کہ اتنے بہادر انسان کی طرح اس کو فیس کیجئے کہ مجھے ساری کی ساری پرشانیات جیلنی ہیں پرشانیات جیلنے والا شخص جو ہے سب سے سٹرونگ ہوتا ہے فارزمپل اگر ہم کہیں سے کورس کریں اس کی پرائس کچھ بھی ہے اس کے بعد ہم کام سارٹ کرتے ہیں تو کئی بار وقت اور پیسہ خرچ کر کے پتہ چلتا ہے یہ نہیں کرنا تھا یا یہ وہ رائٹ چیز ہے جو کرنی تھی اس کی چھوٹی سی مثال اگر آپ آج ایک ویب سائٹ شروع کریں اور کسی بندے سے بنوا لیں تو آپ کو اس پر کل کو کئی اتراز ہوں گے اس بندے نے صحیح بنائی نہیں تھی تو آج سے آج سے آپ نوٹ کریں گے کس بندے سے بنوانی شاہی ہے تو آپ چیک کیجئے کہ دو سے تین بندے اگر آپ نے اس کی ایسیو کرانی شروع کر دی تو آپ نوٹ کریں گے تقریباً ہر بندہ جو ایسیو کی بات کرتا ہے وہ موسٹی ایسیو کرنی پا رہا ہوتا آپ کو کئی بار شاید بندے چین کرنے پڑیں اب اس پہ اس کو بھی کچھ پیک کیا پھر اس کو کچھ پیک کیا تو جب تک آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ کو اس کی پرائس اچھی خاصی پیک کرنی پڑتی ہے کامیابی کی بہت بڑی پرائس ہوتی ہے آپ چیک کیجئے گا پاکستان کے اندر ایک کیورڈ ہے مجھے دکھ بھی ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی ہنسی بھی اس بات پہ آتی ہے آپ اندازہ کیجئے گا ہمارے دوست نہیں جانتے کامیابی کی پرائس بہت بڑی ہوتی ہے ہمیں پیہ کرنی پڑتی ہے قربانی دینی پڑتی ہے وہ چاہے وقت کی ہو چاہے کچھ اور ضروری کاموں کی ہو چاہے پیسے کی ہو ہمیشہ آپ کی کامیابی آپ سے قربانیاں مانگے گی جب آپ نے فائنل کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنے تو اس کے ساتھ ہی تیار ہو جائیے اس کے ساتھ مجھ سے جو قربانیاں چاہے کا کام میں یہ قربانیاں لازمی دوں گا تو یہ آپ کو آسان نہیں ہوتا سستانی پڑتا لیکن جس دن آپ کامیاب ہوتے ہیں آپ صرف ایک بار اندازہ کیجئے ہمارے ایک شاگرد کی اس ماہ اس کی ارننگ 21,000 ڈالرز ہے آپ اس کامیابی کی سیلیویشن چیک کیجئے کس لیول کی ہوگی ایک بڑی منزل ہے ایک بڑا گول ہے اس کے لیے بڑی قسم کی آپ کو کوشن کرنی پڑے گی تو آپ کوشن کیجئے اپنی ذہن کو تیار کیجئے کہ آپ نے آئندہ کا سارا سفر قربانی کے ساتھ اور سخت میند کے ساتھ کرنا اگلی چیز آتی ہے اس میں آپ اگر اس کو شارٹرم اس کو سیکھتے ہیں شارٹرم کے لیے اسے چنتے ہیں تو شاید آپ اس میں کامیاب نہ ہوں اس کی وجہ سنیے گا ہمارے پاس پیڈ کورسز کے اندر بھی بے شمار شاگردائے اور ہم بار بار ان کو نوٹ کرتے ہیں یہ لوگ نکام کیوں ہوتے ہیں ان میں سے کئے لوگوں نے جسٹ اس کام کو ٹیسٹ کیا تھا جو بندہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو پھر میں یہ کروں گا یہ اگر کو آج سے مائنس کر دینا پڑے گا آپ اگر کی ہوتے ہوئے پوری کو خرچ نہیں کرتے اور پوری کو خرچ نہیں کریں گے تو پھر اس کے شاید ریزلٹ نہ ملیں تو آپ کو اس اگر کو ختم کرنا پڑے گا نیچسٹ کی بات ہوتی ہے آپ اس کو ایز ای فل ٹائم بزنس لیجئے ہم کئی لوگوں کے ذہن چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے پاس آتے بھی ہیں آ کے مشابت کرتے ہیں وہ دوست اکثر دوست اس میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پار ٹائم کام سٹارٹ کریں دوست تو ایک ظلم نہیں ہے ایک ظلم یہ ہے کہ جس کام سے آپ کو بڑے پیسے مل سکتے ہیں اس کام کو آپ نے کم توجہ دینی ہے اور جو بھی آپ کی جاب یا کچھ اور چال رہا ہوگا جس سے شاید آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ اس کو زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے یہ ظلم ہے بڑی منزل ہے اس کو بڑی پرارٹی دیجئے گا اس کو دھیان سے پورا وقت دیجئے گا فل ٹائم اس کو بزنس سمجھ کے کیجئے گا میں آپ کو آج پوری زمانہ دیتا ہوں اس چیز کی کہ یہ ایک بہترین لانگ ٹرم بزنس ہے یہ اچھا کیریئر ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کال کو مار کھا جائیں گے آپ اس کو پوری یقین سے کیجئے اللہ کی طرف سے کوئی اس میں ایسی مسئلہ نہ آئے جو ہمارے تجربات کہتے ہیں اس کے حوالے سے بتاؤں کہ سب کچھ ٹیک ہے آپ اس کو ایز اے پراپر کیریئر چن سکتے ہیں ایک اور چیز جو غلط ہے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے اگر میں اس بات کو صحیح کہہ دوں گا نا تو یقین کیجئے کہ شاید آپ اور اور بھی دوست کی وہ میری اور بھی عزت کرتے رہیں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے یہ بات مشہور ہے کہ کوئی بندہ خود کچھ نہیں کرتا اس کو استاد بناتا ہے آپ یقین جانے گا بلکل غلط ہے آپ کا سب سے اچھا استاد آپ کی ذات ہے صرف آپ یہ بچہ آپ کا ہوگا تو آپ نے ہی پالنا ہوگا یہ کسی اور نے نہیں پالنا تو آپ کو اگر یہ سیکھنے تو کسی اور شخص کا ویٹ مت کیجئے گا میرے سمیت مجھے بڑی عزت ملتی اگر میں یہ کہتا کہ دیکھو میں استاد ہوں اور میں کئی لوگوں کو ایسے بنا دیتا ہوں لیکن یہ بات ہے ہی غلط ہمارا کام ہے لوگوں کو سمت دینا اور یہ کوشش کرنا لوگوں کو رائیڈ سمت دی جائے اور آپ لوگوں کا کام ہے اس سمت پہ اپنی طاقت کے ساتھ چلتے رہنا اور اللہ کا کام ہے آپ کی کوششوں کا پھل دینا تینوں کاموں کو مکس مد کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو جو چاہتے ہیں مل جائے گا یہ سب آپ نے کرنا ہے اپنے آپ پہ یقین کیجئے گا ایک اور چیز ہے آپ جب کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کچھ ایسے دوست بھی جو پہلے سے کام کر رہے ہیں میں ان کو بھی یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا میں نے آج تک کسی بھی لیکچر میں یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو سٹے فارورٹ ایمیلز کیجئے کہ یہ دیکھو میرے پاس گیس پوسٹ ہیں یا ایسے اس عمل کو ہم سپیم کہتے ہیں کچھ لوگ سپاوم بھی کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجیگا سپاوم سے مراد ہے جب کوئی بندہ اس سے تنگ ہو اسے نہیں چاہیے ایسی ایمیلز اور آپ اس کو ایمیل کریں گے تو کئی بار شاید وہ سٹریس میں آئے اس کو شاید اتنی ایمیلز آتی ہوں کہ وہ سب کو اٹینڈ ہی نہ کر سکے اور ضروری ایمیلز اس میں رہ جائیں کسی کو بے وجہ ایس میس نہیں کرنا چاہیے وارسپ نہیں کرنا چاہیے اور ایمیلز نہیں کرنی چاہیے اگر آپ اس پہلی بار کی جانے والے میسج میں کوئی ویلو ایڈ کرتے ہیں جس میں شاید وہ بندہ اس سے مستفید ہو اور شروع کی میل سے ہی انٹرسٹ لے تو یقین کیجئے گا آپ کے رابطے بھی استوار ہوں گے اور یہ اس کا ریزلٹ آئے گا سٹریڈ فاورٹ مارکیٹنگ کا فرق نہیں پڑتا فارزیمپل اگر ہم ایک بات سوچیں کہ میں ایک لاکھ بندے کو میں ایمیل کروں کہ مجھ سے گیس پوسٹریں لے لو تو ہم کہتے ہیں ایک لاکھ بندہ ہے اتنی بڑی تداد میں سے بے شمار لوگ شاید بائے کر لیں اگر کچھ نہیں تو پانچ دس شاید کر لیں ہو بھی سکتا ہے بڑی کم تداد اس میں کر بھی سکتی ہے لیکن یہ دیکھئے گا اگر آپ نے یہ فوکس کیا کہ بجائے کے ہوا میں سو تیر پھینکے اور ایک شاید نشانے پر لگ جائے اس سے بہتر ہے آپ نشانے کو ٹھیک کیجئے آپ ٹو دی پوائنٹ کام کیجئے جس بندے کو پہلی بار رابطہ کرنا ہو کسی بھی کام کے لیے تو اس کو سپام میسج نہ کیجئے گا اس سے ایسے میسج کیجئے جو آپ کے لیے اور اس کے لیے دونوں کے لیے بڑے بہتر ہوں یہ نیت کے ساتھ اور آپ دیکھیں بزنس اس میں نکلائے گا اس کی چھوٹی تھی مثال میرا ایمل مارکیٹنگ کورس دیکھئے گا پورا یہ کورس یوٹیوب چینل پر دستیاب ہے اور اس کورس پہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ گیس پوسٹوں کی ایملز کرنا شکر کر دیں ہمارے پاس بے شمار لوگ جو کہتے ہیں گوگل سے کلائنٹس نہیں ملتے وہ یہ کہتے ہیں تو وہاں میں نے کہا تھا ان سے دوستی لگائے گا اس کے بعد انشاءاللہ یہ لوگ آپ سے آپ کی سرسیزی پرادس آپ کے لیں گے تو پہلے نیت ورکنگ لازمی ہے دوستو شروع کرتے ہیں تھوڑا سا اس کے انٹروڈکشن سے تو جی بی او بی کو سب سے پہلے سمجھے گا یہ ہے کیا میں نے ویسے جو ایمل کروائی تھی آپ کو اس ایمل کے اندر کہا گیا تھا آپ دوستو نے کہا کورس نہیں کیا یوٹیوب پہ فری میں دستیابیں اس کو کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ گرنٹی کے ساتھ کہ وہ فری کورس ہی ہمارا کافی کام کر رہے اس فری کورس سے تقریبا پچاس ہزار لوگ پاکستان کی پیسے اکمانا شروع ہوئے اور ہمارے پیڑ کورسی سے چار ہزار ہم یہاں پہ لوگوں کو کمیشل ہوکے اپنی کورسی سیل نہیں کرتے آپ اگر چیک کرنا چاہیں یہاں پہ دائرے میں آکے چیک کریں جیگا آپ کو ہم کورس ریکمینڈ نہیں کریں گے ہماری ٹیم ہم ریکمینڈ نہیں کرتے آپ خود کرنا چاہتے ہیں ہماری نگرانی میں تو ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں لیکن ہم خود اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے تو پھر باقی جو ساری جو سکسس تھی وہ کہاں سے ملی یہ کورس جو فری میں دستیاب تھا یوٹیوب سے جہاں جہاں پہ آپ کہیں اٹکیں تو آپ کو چاہیے اس کی ریسرچ کرنا شکع دنا کہ میں نے چیلنج لے کہ اس چیز کا حل نکالنا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو یہ مائنڈ شیفٹ جو ہے انشاءاللہ آپ کو فری کورس کے ساتھ بھی مستفید کروا دے گا اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ یہ جی بیو بھی ہے کیا اگر آپ نے فیلحل نہیں دیکھا اس ویبینار کے بعد دیکھ لیجی گا جی بیو بھی ہے گیسٹ بلاغنگ آؤٹریچ بزنس اب فرض کیا کسی اخبار والے بندے سے ریٹر سے بات چیز کیجئے کہ مجھے آپ کی اخبار میں کچھ لکھنے جو آپ کی اخبار افیشلی پبلش کر دے تو کیا میں پیسے دے کے لکھ سکتا ہوں تو ان میں سے کئی اخبارات کہتی ہیں یس آپ لکھ سکتے ہیں لیکن وہاں بتائیں گے کہ آپ نے ہمیں سپانسر کیا ہوئے تو ایک تو طریقہ اس کا ہوتا ہے سپانسر کر کے آپ ان کی اخبار پر کچھ لکھ سکتے ہیں ان کی اخبار کو پہلے سے لوگ پڑھتے ہوں گے اگر آپ نے وہاں پہ لکھا تو آپ کی شناخت بنے گی آپ کسی چیز کی تھوڑی سی پذرائی کروا سکتے ہیں وہاں سے اور فرض کیا آپ کی ڈیل ان سے ہو جائے تو آپ کسی کلائنٹ کو ڈھونڈیں جس کو کوئی کام کروانا ہو ایسا جس سے اس کی شورت ہوتی ہو آپ اس کو طریقے کے ساتھ کسی کالنگ کے اندر اخبار میں ایڈجسٹ کر سکیں تو اس کے بعد اس اخبار میں پبلش کرواتے ہیں پیسے دے کے ان کو تو اس بزنس کی بھی مارکیٹنگ ہو جائے گی یہ کام جو ہماری روایتی اخباریں ہیں یہ بہت کام کرتی ہیں لیکن انہیں کی دوسری قسم سمجھ لیجئے جو تھوڑی سی اخبار سے تھوڑی سی ہٹکی ہے وہ قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں بلاغ ویب سائٹ بلاغ ویب سائٹ جو ہیں یہ ایسی ویب سائٹ ہوتی ہے جس پہ ایک یا ملٹیپل آرثرز اس پہ اپنے خیالات اپنی ایکسپیرینس لوگوں سے شیئر کرتے ہیں ہر بلاغ نے اپنی ریڈشیں بنائی ہوتی ہے اس کے پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے خیالات لیتے ہیں اور اسی دوران میں فرض کیا میں نے کسی کے بلاغ سے بات چکی اور اسے میں نے کہا بھائی اگر میں کبھی یہاں پہ کوئی آپ کے نام سے آپ کی ایپ سائٹ پہ بلاغ ایپ سائٹ پہ کوئی آرٹکل پبلش کروانا چاہوں تو کتنی پیسے لوگیں وہ فرض کیا کہتا ہے پچاس ڈالرز میں نے اسے بارگین نہیں کی اور بیس ڈالرز میں میں نے اسے ڈیل کر لی اس کے بعد ایسی میں اور ویب سائٹوں سے ڈیل کروں گا اور یہ میری ڈیلز میرے پاس میں فوج رہیں گی مجھے کوئی آرڈر نہیں کرنا پھر میں کلائنٹ سرچ کرنے کوشش کروں گا جس کے بے شمار پلائر فرمز ہیں بے شمار اس کی جگہیں ہیں بے شمار سیٹسیز ہیں آج کے لیکچر میں اس موضوع پر ہم بات جی کریں گے آپ نے کہاں کہاں سے کلائنٹس لینے ہیں آپ کلائنٹس کو سرچ کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ میری ان ویب سائٹ سے ڈیل ہے اگر آپ ایک آرٹکل لگوانا چاہتے ہو تو میں آپ کو اتنے پیسوں میں یہاں لگوا دوں گا اور آپ اس بندے سے کلائنٹس سے ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہو اپنی کمیشن سمیت یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے اس میں کوئی بڑی کمپلیکسٹی نہیں ہے بس اس میں جو کل کو ایفر کرنی پڑتی ہے کلائنٹس کو منانے کو باقی سارے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے اس میں بہت ہی آسانی ہیں ہم آج یہ بھی کوشش کریں گے آپ کو کلائنٹس کی سیکالوجی سمجھنے میں آسانی ملے تاکہ آپ اچھے انداز سے یہ سارا کام پورا کرسکے دوستو اگر فرض کیا آپ کی ڈیلز ایسی ڈیلز پچاس سو دو سو پانچ سو ویب سائٹس سے ہو جائے جس میں آپ نے مارکٹس سے کوشش کر کہ ذرا کم ریٹس پہ ڈیلز کر لی ہوں تو آپ اگر سستی ڈیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بارگیننگ کی سلائٹی ہیں تو یہ سلائٹی آپ کی باہر جا کے کلائنٹ کے پاس اسمال ہوں گی کیونکہ کاربار کے اندرے کے سوال ہے کہ آپ کا پرافٹ آپ کی پرچیز میں ہوتا ہے کہ آپ پرچیز کرتے وقت ہی اگر سستی چیز دھون لیں تو سمجھ لیجی اس کو مہنگی دموں سل کی اداز ہوتا ہے تو یہ بارگیننگ کی سکلز بھی آپ کو ایمپروپ کرنے پڑیں گے اس میں اس کے بعد نیکس چیز ہے جہاں آپ کلائنٹس کی بات چیز کریں گے کہ کلائنٹس کس کس طرح کی پلیٹ فارم سے آتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں فران بلال صاحب میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور ساتھ میں میرے جی بی بی کورس کے سب سے پہلے شاگرد فران بلال صاحب ہیں فران صاحب اس کام سے پہلے ایک کالج میں ایز ای پرنسپل کام کر رہی تھے اور انہوں نے اپنا پورا کیریئر سوچ کر لیا آج ان کی ٹیم بیٹھ کے یہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے اور ما شاءاللہ ہزاروں ڈالرز وہ کماتے ہیں اس کام سے اور ان کے شاگرد بھی کماتے ہیں پھر آگے فران صاحب کے شاگرد ہیں موسلی جو ہمارے پاس دارے میں آکے پڑتے ہیں اور کام سیکھتے ہیں اب ہمارے ما شاءاللہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد یہ بھی ما شاءاللہ پیدا ہو چکے ہیں اللہ کا بہت کرم ہے فران صاحب نے سکھایا تھا تحسین صاحب کو تحسین صاحب نے یہاں پہ تین سال دو سال شاید سرف کیا میں اور بے شمار شاگردوں کو ہمارے دارے میں سکھایا تحسین صاحب کی ہمارے دارے کے پاس یہاں ایک چوک دور جائیں گے تو وہاں پہ اپنی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے پھر انہی کے آگے شاگرد ہمارے پاس آج ٹرینر بھی ہیں تو چوتھی نسل ہے آپ دیکھئے گا آپ نے اس چوتھی نسل میں اپنے آپ کو کہاں پہ اڈرش کرنا ہے ورنہ بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں یہ کام فیک ہے نہیں اس میں کمپیٹشن ہے اور ہم لوگ کیا کریں گے سمپلی اپنا کام کرتے رہیں گے پیسے کماتے رہیں گے اور باقی لوگ بھی ایسے پیسے کماتے رہیں گے اور آپ یہ اپرشونٹی لوز کر دیں گے یہ لوزرز کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے وہ تضحیق کرتے ہیں تنقید نہیں وہ برا سمجھتے ہیں تنقید بری نہیں ہوتی تضحیق کرتے ہیں چیزوں کو منفی لیتے ہیں بس جب وہ منفی لے رہے ہوتی ہیں اس وقت کوئی دوسرا بندہ وہ کام کر رہا ہوتا اور پیسے کماتے رہا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں میں ہماری ایک کلاس بیچ نمبر سیون تھا اس ایک کلاس میں آدھے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے تھے کہ یہ کام فیک ہے اور آدھے لوگ ہمیں دعائیں دے رہے تھے اسی ورڈس اپ گروپ میں آپ اس میں شیر بھی کار رہے تھے کہ میں پیسے کمانا شروع ہو گیا ہوں اور جب آدھے لوگ ہوتے ہیں تو ہم ظاہری بات اتنی لوگوں کو یہ نہیں کہتے بھائی یہ لازمی ایسا بیان دو یا فلان کرو تضاد چھوٹی ہو نا مجھدہ کیا بھی سکتا ہے کوشش کریں گے کہنے کیا سے اگر لوگ بانگے تو لیکن بڑی تضاد ہو تو یہ ہمارے کہنے پر نہیں یہ خود جب مستفید ہوتی ہے پھر ہی کہتی ہے ہم نے ان شاگردوں سے ایک بات کہی کہ دوستو ایک بات دیکھئے گا اگر اسی ایک کلاس میں آدھے لوگ پیسے کمارے ہیں اور آدھے لوگ پیسے نہیں کمارے تو آپ کو سکھانے والے نے جو چیز جو علم پکڑانا تھا وہ پکڑا دیا تھا جس نے وہ علم پکڑ لیا کامیاب ہو گیا جس نے وہ علم نہیں پکڑا وہ گالیاں دیتا ہے تو ہم نئی گالیاں کے لیے ویلکم کہتے ہیں سب دوستوں کو جو گالی نکالنا چاہے فاسٹ ٹریک پہ لے جانے کے لیے آپ کو کیا کچھ چاہیے اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں میں سب سے پہلے مجھے زور لگانا پڑتا ہے معذر کے ساتھ آپ یقین کیجئے گا پاکستان میں نا جھوٹ کو ثابت کرنا بہت آسان ہے اور سچ کو ثابت کرنا اتنا ہی مشکل تو اس لیے بہت معذر مجھے یہ کوشش کرنی پڑتی ہے آپ دوستوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے دکھانے کے لیے یہ سچ ہے یہ ریالٹی ہے اور آپ کو اس کو ریالٹی کو ماننا ہے اور آپ کو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں اپنی تاکہ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کر سکروں یہ میرے پاس کل پرسوں کے انکوائی تھی بہت دوی میں یہاں پہ کام نہیں کرتا اس طرح سی گیویل کا میرے پاس تو ٹیم کام کرتی ہے لیکن مجھے خود صرف نئی چیزیں سیکھنے کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے تھوڑا بہت کام کرنا پڑتا ہے تو اس لیے میں یہ چیزیں کرتا رہتا ہوں تاکہ نئی چیزیں لرن کر کے اپرچونٹیز آپ تک شیئر کروں یہ مجھے کسی نے کل پرسوں بھی آٹریچ کیا تھا اور یہ کہا تھا ان کو ٹو ہنڈرڈ گیس پوسٹ ویب سائٹس چاہیے تو یہ ٹو ہنڈرڈ گیس پوسٹ ویب سائٹس ہیں اگر میں ان کو ڈھونڈ کے دے دوں اس میار کی مطابق اور جن سے میری ڈیل ہوئی ہو یا پھر میری نیٹورک کے اندر کسی بندے کی ڈیل ہوئی ہو تو میں ان کو یہ گیس پوسٹ کی آپشنز دے سکتا ہوں کیا بھائی لگوالو مجھ سے آپ دیکھئے یہ جو بندہ ہے اگروال یہ بندہ بھی کہیں گیس پوسٹیں سیل کر رہے ہیں اس نے اور کوئی بندہ ساتھ دھونڈ رہا ہے جو بندے کی ڈیل ہو ایسی ویب سائٹس کے ساتھ تو یعنی یہ نیٹورکنگ کر رہے ہیں تو اگر نیٹورکنگ کر کے کوئی ایک بندہ آرڈر لیتا ہے اور دوسرے بندے سے آرڈر شیئر کیا جا سکے تو کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں یہ ایک آپشن تھی جو مجھے یہاں پہ کسی نے فائیور کے اوپر اپروچ کیا تو فائیور کے اوپر میری پروفائل بنی ہوئی ہے اور میں اسے ڈیفرن ٹائم پہ تھوڑا ساپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کبھی اس پہ ایکٹیو ہوتا ہوں کبھی نہیں تاکہ ریسنٹ جو ٹرینڈز ہیں یہ چیک کر سکوں اس میں دوسری چیز چیک کیجئے گا اگر میں یہاں پہ جاؤں گیگز میں تو جو چار پانچ گیگز میں نے لگا رکھی ہیں یہاں پہ یہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی ان میں سے دیکھیں یہ گیگ میں نے جسٹ کوئی پانچ چھے دن پہرے لگائی تھی تو اس پہ ایک آرڈر تھا بلکہ اس پہ دو آرڈرز ہیں اس پہ دو آرڈرز ہیں یہ دیکھئے اس گیگ پہ دو آرڈر تھے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے آپ کو جا کے آرڈرز پہ کلک کر کے دکھاؤں تو یہ بتائے گا یہ ایک آرڈر تھا ایک یہ آرڈر تھا تو دو اس پہ آرڈرز آئے پڑے تھے جو کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس گیگ کی جو پرائیس ہے وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ پرائیس کتنی لگی ہوئی ہے کہ دو جو آرڈرز تھے ان کی یہ بیس کی پرائیس ٹھرٹی ڈالرز تھی تو سکسٹی ڈالرز جو ہیں اس میں سے تقریباً یہ آمدن ہوئی تھی یہ پچھلے دنوں میں ویسے اس سے ہٹ کے بھی ایک گیگ تھی جو کسی نے بائی کی تھی تو یہاں پہ گگز کا کام دکھا کے آپ کو تھوڑا سا میں کچھ اور چیز دکھاؤں کئی دوست فائیور کا پیڈ اکاؤنٹ نہیں لے سکتے لہٰذا ان کی تھوڑی سی ریسرچ میں ہیلپ کرنے کے لیے میں یہاں پہ ان کو وہ ٹاپکس دیتا ہوں جو یہاں پہ آپ نے ڈالنی ہوتے ہیں اپنی گگ کے ٹائٹل میں تاکہ اس کے رینک کرنے کے چانسز بھٹ جائیں فائیور کہیں اپنے سسٹم کے اندر اپنے گاہکوں کو وہ کہیں ٹاپ کے پاس پاس آپ کو دکھائے تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ کی گگ کے ٹائٹل میں یہ چیز لازمی ہو میں دیکھیں یہاں پہ جاتا ہوں اگر تو میرے پاس مارکیٹنگ ٹولز میں اگر مارکیٹنگ ٹولز میں جا کے میرے پاس جسٹی میں نے مجھے دھوننا پڑنا ہے اس کی جو انیلیٹکس میں جا کے سوری انیلیٹکس میں جاتے ہیں اور اس میں جا کے میں کی ورڈ ریسرچ کروں یہاں پہ کی ورڈ ریسرچ کے اندر میں گیا اور یہاں سے میں نے کیڈگری چنی ڈیجیل مارکیٹنگ اس کے اندر سے میں نے چنی گیس پوسٹنگ تو جب پیڈ اکاؤنڈ لیتے ہیں تب یہ ٹول آپ کا دستیاب ہوتا ہے جس میں آپ کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں اس میں بڑا کمپیٹیشن ہے یہ پبلش آرٹکل میں اگر آپ اپنے کی ورڈ ٹائٹل میں گیگ کے ٹائٹل میں یہ لگاتے ہیں تو یہاں پہ کمپیٹیشن ہائی ہے لیکن یہ کنورٹ بھی کرتا ہے دیڈ مینز فائیور کے پاس جو گھاک آتے ہیں یہ سرچ کرنے والے گھاک تو موسٹلی بائے بھی کر لیتے ہیں کنورجن کہتے ہیں جب ویسٹر کنورٹ کر جائے انٹو بائے جب وہ بائے کر لے خالی ویسٹر اندر رہے اور اس کی جو ایوریج پرائس ہے وہ یہاں تک ہوتی ہے اتنی سرچ بھی بہت ہائی ہے اس کی یعنی اس سے بہت سے لوگ بہت سارے گاہ کسی سرچ کرتے ہیں یہاں دیکھیں ایسیو گیسٹ پوسٹ بھی ہے اس کے بعد ٹریبل گیسٹ پوسٹ ہے یہ دیکھیں ہیلت گیسٹ پوسٹ ہے جرمن گیسٹ پوسٹ ہے یہ کیورڈز ہیں اگر آپ جرمن ٹائپ کی ویب سائٹس کو سرچ کر کے ان سے ڈیلز کر لیتے ہیں تو کافی چانسز ہیں یہاں پہ بھی کام چل دے گا اب اگرچہ فائیور کے اوپر کمپیٹیشن ہے تو تھوڑا سا شروع میں آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں اپنا بیزنس سیٹ اپ کرنے میں یعنی کہ شروع کے گاہ ذرا مشکل سے آتے ہیں لیکن جب آپ کے گاہ تھوڑی سے چلنا شروع ہو جائیں تو پھر آگے نظام اس کا چلتا رہتا ہے تو فائیور ایک ایسا پلیٹ فرم ہے جس کے اوپر آپ نے فرس ٹائم پہ سیون گگز بنا کے تو باقی اگر اسے کم چیک بھی کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے تو اب باقی جو اور ٹاسک تھے جیسے فرانس سا میں بتایا تھا بھی کہ ان ٹاسک کے طرف موو کر سکتے ہیں تو ایک تو دیکھئے یہ اس کے سرچیز ہیں ایسے کی ان میں اور بھی ہیں جنرل گیس پوسٹ بیزنس گیس پوسٹ ایمیسن گیس پوسٹ یہ آؤٹلوک انڈیا بہت پپلر ہے آج کل فیشن گیس پوسٹ گیس پوسٹنگ سرویس تو آپ کو یہ کی ورڈز اس لیے دکھا رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ پہنچے گی تو آپ اس ریکارڈنگ میں سے چاہے نوڑ کر کے چوز کر لیجیگا مجھے کون سے چاہیے اس کے بعد دیکھیں میں اب اگر فرض کیا جو میری گگز ہیں یہاں پہ میں ان کے نکال کے دکھاتا ہوں کچھ اس گگ پہ ہائی ڈیا گیس پوسٹ ہے آٹو گیس پوسٹ بلاگ ہے یعنی آٹو مٹیو جو گارڈنگ متعلقہ بلاگز ہوتے ہیں پھر آٹو گیس پوسٹ ہے پھر آٹو 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 یو ٹی وی یو ٹی وی بھی لوگ سرچ کرتے ہیں لیکن یہ خالی یو ٹی وی سرچ کرنے والے کو گیس پوسٹ نہیں چاہیے فرض کیا اب سرچ کرتا یو ٹی وی گیس پوسٹ پھر یہ ٹھیکتہ فالو کرنے کے لیے ورنہ یہ فالو کیجئے جس میں گیس بلاگ آتا ہے دوسرے گیس پوسٹ بلاگز ہوتے ہیں اگر میں اس کو چیک کرلوں تو یہاں پہ جیکیں ساس گیس پوسٹ گیس پوسٹنگ آئی ویل ڈو یو کے گیس پوسٹ اینڈ یو کے بیک لنگز یہ بھی ہے تو اس میں کیورز ایسے نوٹ کر لیجئے اگر آپ نے ایسا کام کرنا ہو تو ایسے کے کیورز اپنے جو گگ کے ٹائٹلز میں لازمی ڈالیے گا ایک اور بات ہے مجھے نہیں علم کے کتنے دوست یہاں سے جی بی بی کورس کو دیکھ کے آئے ہیں اگرچہ ہماری ایمیلز نے کہا تھا کہ آپ ساری دوست دیکھ کے آئے گا اگر نہیں دیکھ کے آئے تو ہم آپ کے ویٹس اپ گروپ میں یہ چیزیں سینڈ بھی کروا دیں گے کہ فائیور گگ آپ نے کیسے بنانی ہے اور پلس یہ جو جی بی بی کورس سے سینڈ کر دیں گے ایمیل مارکیٹنگ والا کورس سینڈ کر دیں گے اس طرح کی ساری چیزیں وہاں پہ کورس کتے ہیں تو پلس ایک گروپ آپ کا بنا دیں گے ایسا جس میں آپ چیٹ بھی کر سکیں آپس میں تاکہ آپ کے رابطے آپس میں استوار رہیں جو یہاں پہ گروپ تھا یہ نوٹیفکیشن گروپ ہے اس کو لیو نہ کیجئے گا آپ کو نیکسٹ ہماری نوٹیفکیشن یہاں ملا کریں گے تو ہم یہاں پہ لوگوں کو تانگ نہیں کرتے میسی کر کے بہت سارے جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے تب ہی انفارم کرتے ہیں تو آپ کو شاید تب اس کی ضرورت پڑے تو دوسرا نئے گروپ ہوں گے جس میں آپ چیٹ کر سکیں گے اور وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں بھی سینڈ کریں گے آپ میں سے کئی دوست آپ پہلے سے سکھے ہوں گے تو جو سکھے ہیں وہ دوسروں کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے یہ دیکھئے یہ ہے نو بی ایسٹ گیس پوسٹنگ گیس پوسٹ نو بی ایسٹ مارکٹ پلیس تو ان کی جو ہیں آج ہی پوسٹ لگی تھی یہ سیسٹی وائف ڈالر میں ان سے گلتی ہوگی تھی یہ ہنڈرڈ ڈالر کی پوسٹ تھی جو یہ کہہ رہے تھے ہماری ٹیم سے کہیں سمجھنے میں گلتی ہوئی تو ان کے فنانس ڈپارٹمنٹ نے فیٹی ڈالر پروب کیے تھے باقی پروب نہیں کیے تو آج انہوں نے کافی رکیسٹ کی تھی کہ بھائی اس کے پیسے کم کر دیں اس بار تو پھر ان کو کر دیئے تھے یہ آپ اس کو پی کر رہے ہیں تو اس طرح اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ انکوائریوں کے لائنیں لگی پڑی ہیں ہمارے پاس جو انکوائری ہیں ہمیں گیس پوسٹوں کے آتی ہیں یہ تھوڑی سی جگہ ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں بے شمار ہو جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ساری انکوائریز آتی ہیں گیس پوسٹوں کے پتل کا کلائنٹس آتے ہیں خود سے میرے پاس خود جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ کام کر رہے ہیں ساتھ میں تو آپ آج ساتھ سفر شروع کیجئے جیسے دن میں نے شروع کیا تھا یہ میں بھی اتنا بڑا نہیں تھا میرا بھی پاکر میں پیسے بڑی نہیں تھے لیکن آپ نے آج اگر فرض کیا کم پیسے کمائے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا اگر آپ نے پانچ سات سال کے بعد بھی یہی حالات رہے نا تو پھر شاید کئی لوگ باتیں کرے گی تو یہ سفر آپ آگے والا نا آج سے شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ بھاگ لگا دے گا اب دیکھئے یہاں پہ اچھا ایک جو نئے دوست جو جائن کروا رہے ہیں ان کو کہہ کے ذرا ایڈ میں کروا دیں تو تاکہ مش نہ کر لیں اچھا جی نیکسٹ ہے ایک کام جس میں ہم نے بات کرنی ہے جی بی او بی کی ٹیم بلڈ کرنے کے حوالے سے جی بی بی کی سائٹ بلڈ کرنے کے حوالے سے اور ساتھ میں آتھر کاؤن کے حوالے سے میں آپ کو اس کا نا ذرا تینوں کا موازنہ کر کے دیتا ہوں کہ تینوں کے ساتھ کیا کچھ پاسپیلٹیز ہیں آپ دیکھئے گا اگر آپ نے دوسروں کے ویب سائٹ سے صرف ڈیلز کی اور کلائنٹ ڈھونڈ کے پھر ان ڈیلز کو اسمال کیا کلائنٹ سے پیسے لے کے تو کچھ پیسے آگے دے کہ کام کروا لیا ایک مشن رکھ لی تو یہ اس کا آغاز ہے اگر آپ نے اس کو سکیل کرنا ہوگا تو پھر اس کے تین طریقے ہیں پہلا طریقہ آرثر کاؤنڈ بائی کرنا آرثر کاؤنڈ کی بہت ساری ڈیمانڈ تھی آپ نے شاید دیکھا بھی تھا ہماری ویڈیو میں کہ ایک ہمارے شاگرد ہیں انہوں نے ایک لاکھ روپے کا آرثر کاؤنڈ لیا تھا تو تقریبا نائنٹی تھری لاکھ روپیز انہوں نے کمائے اس سے ایک آرثر کاؤنڈ سے یہ ہر بار نہیں ہوتا لیکن پرافر میں جاتا لازمی تو ہر بار اتنا بڑا پرافرنڈی ہو سکتا نیٹ ورکنگ بڑی میٹر کرتی ہے اور جس سے آرثر کاؤنڈ لیں گے اس آرثر کاؤنڈ کی بارگیننگ بڑی میٹر کرتی ہے کہ آپ سستی لیں باقی آپ کی نیٹ ورکنگ ہے آپ کو جب بھی میں کہتا ہوں کہ نیٹ ورکنگ لازمی کیجئے بزنس میں تو چھوٹی سے میرے بات سنینے کا آرثر کاؤنڈ ایک فرنچائز ہے چھوٹی سے فرنچائز آپ نے فرض کیا میرے ویب سائٹ یا کسی اور کی ویب سائٹ سے باتجد کر لی کہ بھائی میرے اگر مجھے آپ آرثر کاؤنڈ ہی دے دو فرنچائز ہی دے دو میں جب چاہوں تو میں اس پہ پوست لگا سکھوں میرے ساتھ ہول سیل پہ ڈیل کر لو وہ آرثر کاؤنڈ اگر آپ نے بائی کر لیا تو آپ نے اس کے تین ماہ چھ ماہ یا سال کے کٹھے پیسے پی کرنے ہوتے ہیں جو بھی ڈیل بھی ہو اب آپ چاہے ایک روپیہ کی گیس پوست بیچیں ایک گیس پوست یا چاہے لاکھ کی بیچیں تو گاہ جیسے کہے گا اس کو ویسر کی بیچ دی جو دوست ڈیلز کرتے ہیں خالی ویب سائٹ سے اور آرثر کاؤنڈ بائی نہیں کرتے ان کو گیس پوستیں مہنگی ملتی ہیں اگر آپ آرثر کاؤنڈ لے لیں تو آپ کو روپیز میں پرنیشن ہوئی تھی گیس پوست اب آپ دیکھیں اسی ورسل روپ میں جو آپ کو ہم دیں گے اگر آپ میں سے کچھ لوگ آرڈر لے کے آ رہے ہیں اور کسی نے آرثر کاؤنڈ لیا ہو آپ اس میں دوستیں کریں تو وہ سائٹ اگر آپ نے آرثر کاؤنڈ والی سائٹ لی ہوئی ہے تو اس کو سستے تین دموں میں دے سکتے ہیں کسی اور کو لہٰذا کئی اور لوگ جو کلائنٹ لے کے آتے ہیں اور کام کرتے ہیں وہ آپ سے سستے دموں لے سکیں گے ان کو کہیں اور سے نہیں ملے گی سستے دموں یہ وجہ ہے کہ بندہ بندے کا دارو ہے بھائی آپ اگر نیٹ ورکنگ کرو گے تو ایک دوسرے کے دارو بنو گے میرا یہ خیال ہے کہ آج سے نا ایک بات تو پکی ذمہ رکھی گا کہ اس سیشن کے اندر تمام دوست آپس میں بھائی بہن ہیں یہ سب دوستوں نے مل کے آپس میں ہاتھ آپس میں پکڑ کے آگے چلنا ہے تاکہ یہ سارا کسار گروپ یہ اس سے مستفید ہو سکے تو نیٹ ورکنگ جاری رکھی گا ایک میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں رسطے میں میرے ایک شاگرد ہے ناصر خان جو ایسیو کے ٹولز سیل کر رہے تھے ہماری شاگردوں کو مجھے شروع میں کہتے ہیں سر مجھے ریکمینڈ کر دیجیگا تو اگر کوئی کمیشن آپ نے کرنی ہو مجھے کمیشن لے لیجیے تو میری سیلز بھٹ جائیں گی میں نے کہا میری کمیشن میں لوں گا اور میری کمیشن صرف یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک گاہک نے جو کہ میرے شاگرد ہی ہوں گے اگر کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے تو چاہے آپ نے صحیح بھی کیا ہوگا آپ نے اس کو غلط تسلیم کرنا ہے یہ میری کمیشن ہے اور اسے معذر کر کے آپ نے پیسے واپس کر دینا ہے آپ دوستوں سے ریکیسٹ ہے کہ کل کو فیچر میں آپ کی آپس میں ڈیلز ہوں پیسے کا مسئلہ کبھی نہیں زندگی میں دیکھنا چاہیے رشتے دیکھنا چاہیے ان کو نبھائیے آخر کون کی ساتھ آپ جو کہ بہت سستی ویب سائٹیں لے سکتے ہیں ان کو پہلے ایڈوانس میں پیسے بک دے کے تو آکے آپ کے وہ دوست جو آلینگ کلائن لے کے آتے ہیں ان کو پریزنٹ کرنا کہ میرے پاس دیکھو یہ سستی سائٹ ہے مجھ سے سستہ ریٹ کوئی نہیں دے گا تو اس طرح سے نیٹ ورکنگ سے آگے وہ ریس سیلرز آکو کام کریں گے دوسرا طریقہ کہ آپ اپنی ذاتی ویب سائٹ بل کر لیں ذاتی ویب سائٹ بل کرنے والے کے لیے ہم لوگ مزید اپرچونٹیز ڈھونڈی جا رہے ہیں ان ویب سائٹوں کے ساتھ پہلے ہم جس طرح سے پیسک ماتے تھے اور بھی نئے طریقوں سے پیسک ماتے ہیں ہم اپنی سوشل پروفائلیں ہم اپنی دوسری پروفائلیں سٹرونگ کیے جا رہے ہیں دیکھیں میری ذاتی ویب سائٹ نہ ہوتی اگر تو مجھے یہ اتنی بڑی پارٹی مجھ سے رابطہ نہ کرتی یہ خود نکھنوں سے میرے نقری جیل کے مجھ سے ڈیل کرتے ہیں تو اپنی ذاتی ویب سائٹ بنا کے اس پہ انویسمنٹ کرنا وقت کرنا سکلز لرن کرنا ایسیو والے یا ایسیو کروا لینا یہ بہت ہی گوڈ انیسمنٹ ہے اگر میرا بس چلے جو کہ نہیں چلتا کاش پاکستان میں کوئی بندہ کوئی دو چار دن کے لیے پرائم ایسٹر بن جائے جو آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہو تو شاید وہ یہ کہے گا ڈیجرل مارکیٹنگ ایسیو پہ بڑی انویسمنٹ کون کو کرنی چاہیے لیکن میں اپنی جو دوستیں سارے آپ جو اٹینڈ کر رہے ہیں سب سے کہتا ہوں اپنی ایفرٹ کیجئے گا اس میں جو پاسپلے انویسمنٹ کیجئے گا یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کیا اس سے ملتے ہیں ویب سائٹ بیلڈ کرنا اس کے مطلب کا ہمارا ایک چھوٹا کورس موجود ہے یوٹیوب پہ ہے جی بی او بی سائٹس کے نام سے آپ جسٹ گوگل پہ سرچ کریں گے جی بی او بی کورس تو آپ کو ہمارا فری جی بی بی کورس مل جائے گا اگر آپ سرچ کرتے ہیں جی بی بی سائٹس کورس تو آپ کو وہ کورس مل جائے گا تو میں ویسے بھی لنکن کے سینڈ کروا دوں گا اگر آپ لرن کرنا چاہے تو سکیل کرنے کے لیے تاکہ سسٹم بڑا ہو سکے یا تو آتھر کاؤنٹ یا پھر آپ کے ویب سائٹس آتی اور تیسری چیز ایک اور ہے یہ چیز دوستو دھیان سے سنیے گا میرے ایک پندرہ سال پہلے کے دوست تھے جو کسی کمپنی میں بیسک جو آئی ٹی سرسیدوں میں دے رہے تھے ان کے ملازم تھے انہوں نے مجھ سے ویب ہوسٹنگ بکر آئی تھی آج سے شاید پندرہ سال پہلے اٹھانہ سال پہلے تو تب سے میرا ان کا تعلق بن گیا یہ ہماری فیلڈ میں نہیں تھے یہ دبائی چلے گئے کچھ کام کرتے رہے کوئی سیلز کے کام کسی سیمسنگ کمپنی میں ان کے سٹور پہ واپس آئی چھ سال پہلے اور ان سے مشابعت کی کہ میں نے ایک کامرس کرنے تو میں نے ان کو مشابعت دے دی لیکن انہوں نے کچھ لاز کیا اور اس کے بعد یہ میرا ان کا رابطہ نہیں ہو سکا یعنی میں مسروف تھا وہ مسروف تھے چند دن پہلے ان کا ایک آوارڈ شو تھا ان کی کمپنی میں تو مجھے وہ انوائٹ کرنے کے لیے آئے کہ آپ یہاں پہ آئیے آپ نے پھر ٹیم کو بتایا تھا کہ شدہ سب آئیں گے تو آپ پلیز اگر آسکیں میں نے ویلکم کہا یہ دوست سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا میرے پاس ایک سو چالیس کے قریب لوگ ہیں یہاں پہ لاہور میں ال ڈی اے کا جو آفیس ہے جو ہر ٹاؤن میں اس کے پاس ان کا آفیس ہے تو ڈیڑھ سو بندہ ان کی ٹیم میں کام کر رہے اور آج وہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ ڈالر کماتے ہیں اب آپ سوچیں گے یہ کیسے کرتے ہیں میں نے اس سے پہلے ہی انفیکٹ کچھ پلان کر جکا تھا کہ اس کے مطلب کا ہم ٹریننگ سیشن کریں گے ہم جو سمینار بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس موضوع بھی کرنا چاہ رہے ہیں نمبر ون اس موضوع پہ جب ہم سمینار کریں گے تو ہمارے کئی شاگرد اپنی چھوٹی چھوٹی کامپنی شروع کرنا سٹارٹ کر دیں گے ان کے پاس پھر بیشمار جابز نکلیں گی پھر ان کے پاس رہ رہے کے کئی لوگ سیکھیں گے تو یہ ایک سمینار کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ ہم بلانا چاہ رہے ہیں اپنی ساری دوستوں کو جو پیسے پیلے سکھ مارے ہیں تاکہ وہ یہ کام کر سکیں یہ ہے وہ جی بی بی ٹیم کا جو ارگنزیشنل چارج ہو ہوتا ہے یہ والا آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا مشکل کام لگتا ہے جب آپ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو فلو کا نہیں پتہ چلتا میں کون کون سے بندے رکھوں ان سے کیا کیا کروں اس میں ٹوٹل جو عوضے ہیں جو آپ کو سٹارٹ میں چاہیے وہ عوضوں کو آپ دیکھ لیجئے گا آؤٹریچ ریسرچر چاہیے آؤٹریچ سپیشلیس چاہیے کلائنٹ کے آؤٹریچ کا سپیشلیس چاہیے انباؤنڈ کلائنٹ انکوائری سپیشلیس چاہیے کونٹینٹ رائیٹر ایڈیٹر چاہیے گرافیو ڈیزائنر چاہیے یہ میں آپ کو دو زیادہ سے پانچہ دولار کی بات نہیں بتا رہا یہ وہ سفر ہے جو دوست آج سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور یہ لاکھوں ڈالر پہ جانا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ آؤٹریچ کا ٹیم لیڈ ہے اس کے بعد کونٹینٹ کریشن ٹیم لیڈ ہے اکاؤنٹ مینجر ون ہے اکاؤنٹ مینجر ٹو ہے ان کے اوپر ہے آپریشنز مینجر ان کے اوپر ہے کلائنٹ مینجمنٹ کی ٹیم لیڈ اور سب سے اوپر سی ای او جو کہ آپ خود بھی ہو ستی ہیں اب اس پہ جب کوئی بندہ بڑی کمپنی مارکیٹنگ کی سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کئی بار ایسا کرتا ہے اگر کم عہدے رکھی ہوں تو ان میں سے کئی عہدے پر پاس رکھ لیتا ہے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو کئی پرائم مینسٹرز اور کئی جو ہوتے ہیں سی ایم یہ بھی کچھ وزارتیں پر پاس رکھ لیتے ہیں اس کی وجوہات ہوتی ہیں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں getmelinks.com کی جو ریونیو ہے پر منت یہ پچ پن لاک ڈالر اس کی ایوریج ہے پر منت ہم لوگوں نے اس کا اشرے شیر بھی نہیں نکالا پتہ کیوں دنیا جب چاند پہ پہنچتی ہے نا تو یقین کیجئے گا ہم کسی موجے کا انصار کرتے ہیں ہمارے کام موج جیسے ہوں ہم سبب بناتے نہیں ہیں ہمیں کرنا چاہیے نا کام کوشش کرنی چاہیے ہم وہ نہیں کرتے اور دنیا یقین کرتی ہے کہ بھائی دنیا کا نظام اسباب کی ساتھ جڑا ہوئے یہ ویسے چلے گا لہٰذا وہ لوگ کام کرتے ہیں کسی موجے کا ویٹ نہیں کرتے کسی دوست کو شاید یہ میری بات حضب نہ ہو پچ پن لاک ڈالر کو صرف ضرب دیجئے گا ٹو ایٹی کے ساتھ دو سو اسی کے ساتھ چیک کر لیجئے گا یہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے ایک ماہ کی یہ ہے جی بی او بی اب آپ نے کیسے کرنا آپ اس کو دیکھئے گا اس میں جب آپ کمپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے عوضے تخلیق کرتے ہیں آپ کہ یہ عوضے ہوں گے اپنے پاس کہیں پیچھے ایک چارٹ پر لکھ لیجئے یہ میرے عوضے ہوں گے جو میں نے لوگوں کو دینے اپنے ٹیم ایمبرز کو ان میں سے دیکھئے کہ پہلے کون کون سے لوگ لازم ہیں جو آپ نے ہائے کرنے ہوں گے وہ لوگ ہائے کرنا شکر دیجئے تو ان کو ہائے کریں گے تو آج ساتھ سے وہ لوگ کام میں جب دلچسپی لے کے کام کریں گے آپ کا سسٹم بھی چلنا شروع ہو جائے گا یہ میں آپ کو بتا دوں کون سا بندہ کیا کرے گا اس میں ٹیم میں آپ اس لیے وہ دیکھ کے تو وہ عوضے خود بھی لے سکتے ہیں کچھ چند ایک شروع میں آج ساتھ جب ٹیم چلے گی تو کچھ بندے وہاں پہ ہار کر لیں بڑی عوضوں پہ شروع میں بڑے عوضے یہ اس طرح کے آپ خود رکھ لیں تینوں یہ جو سی ای او جو ہوتا ہے یہ پورا پورا نظام کا ذمہ دار ہوتا ہے کس نظام رن کرنے اصل میں مین چیز مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ فنانس کا ڈپارٹمنٹ سب سے کوارنیشن کرنی ہے اس نے یہ سوچیں سوچنی ہے کہ میں کونسی مارکیٹنگ کی سٹیٹسی اور ٹیم کو بہتر بنانے کی سٹیٹسی یہ باقی کیا کروں تاکہ میرے نظام بیٹر ہو دوسرا ہوتا ہے آپریشنز مینجر اس کے نیچے یہ مینجر کیا کرے گا جتنے کام ساری ہو رہے ہوتے ہیں ان کے آپریشنز کو مینج کرے گا وہ کام کس طرح سے ہوتے ہیں تو آپریشنز مینجر کے کام بھی خود کر سکتے ہیں شروع میں یہ ایسے نظام ہم نے تحسین کو اس کے بعد آج کل جنید کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے وہ اپنی ٹیم بنا کے بیٹھے ہیں اور ٹیم کو ہم بیٹر کروانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں دوسری طرف ہے کلائنٹ مینجمنٹ کی ٹیم لیڈ جو اپنی کلائنٹ مینجرز کو ڈیل کرتی ہے کہ تم کلائنٹ سے ایسے بات کرنا تو ان کے نیچے اس کے نیچے یہ دو اہدے آتے ہیں اور اس کے نیچے یہ دو اہدے آتے ہیں یا ایک اہدہ جتنی ضرورت پڑے گی کلائنٹ بڑھیں گے تو ایک ایک اہدہ بڑھاتے جائیں یہ یہاں سے پروسس دیکھئے گا جب آپ ٹیم بناتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے میری ٹیم کو جائن کیا یہ کل کو مجھ سے چیٹنگ کریں گے ایسے یہ نا ہم پاکستان میں بڑے باد اگمان ہیں باد اگمانی اس لیے کہ ہر دوسرا بندہ واقعی چیٹنگ کر رہے ہماری نیچے بیٹھ کے وہ ہماری کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے ہم نے ایسے سسٹروں نے ملٹ کیے ہوتے ادھر وائز دیکھیں دنیا کی بڑی کمپٹیز پاکستان میں آکے چلتی ہیں ابر میکڈونالڈز کی ایف سی ان کا نظام چلتے ہیں ان کا مالک کبھی پاکستان نہیں آیا اور پاکستان میں لوگ آج بے کہتے ہیں بھائی گلے بے خود بیٹھنا ٹھیک ہے نا تو اس کی وجہ ہے کہ ہم نہ روایتی انداز سے سسٹم چلا رہے ہیں اس کو سسٹمیٹک اپروچ سے نہیں چلا رہے لہٰذا اس میں دیکھئے سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ملٹپل لوگ رکھئے اور اپنے پورے جی بیو بی کے کام کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیجئے اور ہر بندے کو چھوٹا ٹکڑا ہی دیجئے کہ وہ چھوٹے ٹکڑے کو بہتر انداز سے سیکھ لے گا اگر بڑا کام ہوگا تو اسے مشکل لگے گا نمبر ٹو وہ پورا کام کبھی سیکھ نہیں پائے گا تو پھر چیٹنگ کرنے کی چانس ہی کام ہے ٹھیک ہے نا تو آپ اس میں رکھئے ایک ہے آوٹریچ ریسرچر جیسے فرانسوں نے بتایا تھا بھی کچھ دے پہلے کہ ایک ویب سائٹ کی اپنی ریسرچ کرنی ہے میں نے ایسے ویب سائٹیں دھوننی ہے جی بھی ابھی میں وینڈر ویب سائٹیں آپ نے دھوننی ہے اس کا ریسرچر رکھئے جو جب اسے ٹاسک دیا جائے کہ اتنی اس نش کی ویب سائٹیں دھونڈ دو وہ دھونڈ دیں ان کے نام پتے سارے کٹھے کا کلش میں ڈال دیں جب اسے بولا جائے کہ اس میار کی مطابق جو میچ کرتے ہیں پوٹینشل کلائنٹس ان کو بھی دھونڈ دو وہ صرف دھونڈنے میں یعنی کہ اس کا ذمہ دار ہو اس کے بعد جیسے وہ ڈھونڈ لے اگلا بندہ ہے اگر وینڈرز کو اوٹریچ کرنا ہے تو اس بندے کو رکھئے جو بندہ صرف وینڈرز کو ای میلز کرے اور ان سے ڈیلز کرے اس بندے کو دو چیزوں میں ایکسپورٹ بنا دیں نمبر ون کہ پراپلی ان کو ای میل کرنا فالو اپ کرنا دیکھنا اس نے میری میل کا جواب نہیں دیا دوبارہ ڈچ کر لو اور ساتھ میں اسے بارگیننگ کس لائیتیں کہ وہ ڈیل کر کے ذرا کم سے کم ریٹ پر لے کے آئے اور اس کے بعد آپ کہیں سینٹرل ایک شیٹ بنا لیجئے گوگل شیٹ یا اپنے ذاتی سوفٹر بنا سکیں تو بہت ہی گود ہے جس میں آپ نوڈ کر لیجئے کہ فلان سے اس نے ڈیل یہ اتنے میں کلوز کر دی ہے اب دیکھیں دو بندوں کے چھوٹے کام ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سپرنٹس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر آپ کو نا سمجھ دائے گی دھیان سے دیکھ دیجئے ابھی کوئشن آسا سیشن شروع ہوگا وہاں پہ ہم کوئشن کر کے اس کی کلارٹی کے لیے بات چیہ کر سکتے ہیں اگر اس بندے سے ہم نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی سائٹیں نکال دو جن کو پرٹینشل ہم بیٹ سکیں گیسٹ پوچ کی سروسز تو وہ ڈیٹا دے دے گا اور یہ بندہ صرف اس معاملے میں ایکسپرٹ بنے گا کہ کیسے میں نے کلائنٹ کو کہیں مدعو کرنا ہے ہماری سروسز دیکھو ہم بڑے کمال کے بندے ہیں ہم سے سروسز دے لو جب کلائنٹ کبھی ریڈی ہو جائے کوئی انٹرسٹ لے تو یہ بندہ کیا کرے گا اس کو فاور کرے گا یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک آ دے گا اس کا طریقہ ہے کہ آپ سینٹرل شیٹ میں کہیں لکھا ہوتا ہے اس نے انٹرسٹ لی ہے اور اس کو ایک بندہ لگا دیجئے ایسی کے بندہ اکاؤنٹ مینجر جو بندہ کلائنٹ کو ڈیل کرنے میں کمال ہو وہ کلائنٹ سے باتیں کرتے کرتے اس سے ڈیل ڈن کر دے انکوم کہتے ہیں سیلز کلوزرز یہ سیلز کو کلوز کرتے ہیں یعنی کہ ان سے ڈیل مکمل کرتے ہیں تو اس بندے نے جیسے ڈیل مکمل کر دی اب وہ پورا رابطہ رکھے گا کلائنٹ سے پورا کام کروانے تک کلائنٹ کو ہیپی چھوڑنے تک تو پھر وہ اپنے سینز کے ثلور رابطہ کرتا رہے گا اگر سینز اسے لوگ کریں کہ ڈائریکٹ رابطہ کرسکو تو ڈائریکٹ رابطہ بھی کر کے وہ ان سے کہے گا بھائی میرے کام کروا دو اب اس بندے نے ساری ڈیلز کی ہوئی ہیں تو یہ ڈیلز کرنے کا اور گیس پوز جب کلائنٹ لگوانا چاہے کل کو کلائنٹ آجے تو لگوانا کے دینے کا ذمہ دار یہ بندہ ہوگا تو یہ جو ٹیم کا جو اکانم مینجر جو ہے اس کے طرح ساری گیس پوز سے لگوانا کے کلائنٹ سپیہ مشکل میں لے کے ہر کام اکبر کروا دے گا اب اس کے بعد دیکھیں اگر ضرورت پڑتی ہے فرض کیا تو کنٹینٹ رائٹنگ کی ٹیم بھی رکھ لیجئے شروع میں یہ آپ نہ بھی رکھیں گے کام چلے گا جی بیو بی کے کام اس کے بغیر بھی چل جاتے ہیں لیکن گاہ کو اپنی دکان سے باہر نہیں جانے دیتے آپ آج بھی چیک کر لیجئے گا بچوں کے کینڈیز یا باقی چیزوں میں کتنا پرفٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تو دکان در کیوں رکھتے ہیں اس لیے کہ بچے ہی موصلی سودا لینے کے لیے آتے ہیں دکان پر تو بچوں کو اس دکان کا گرویدہ بنانا چاہیے تو چاہے پرفٹ کم رہے ہیں وہ آئیں اسی دکان پر لہٰذا ایسی کی چیزیں اپنی دکان پر رکھنی چاہیے چاہے شروع میں نہ رکھیں تو اس کو اب چھوڑ بھی سکتے ہیں فیلحال اگر کل کو رکھ لیں اور کلائنٹ کہیں میرا کونٹینڈر لکھوا بھی دو لگا بھی دو تو اکاؤنٹو منجر پوری چیزیں اس کی لے کے رکائمنٹ لے کے ان سے کہہ کے کونٹینڈ بنوا دے گا پھر اس سے کہہ کے کونٹینڈ لگوا دے گا اور ساری ریپورٹ مکمل کر کے کہ اپنی لیڈر کو بھیجے گا یہاں پہ اپنے افسر کو کہ سر میں نے یہ کام پورا کر دی ہے تو وہ افسر جو ہے پھر آگے ساری ریپورٹیں بھیج رہا ہوتا ہے کہ کتنا کام سارا ہوا ہمارے کتنے کلائنٹ چال رہے ہیں نیکس کیا ہونے والا ہے اس طرح کی چیزیں یہاں پہ یہ ایک ملکل بیسک سار نظام ہے آپ دوستوں میں سے جو دوستی اپنی ٹیم ذاتی شروع کرنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم میری مفت میں اس کی خدمات حاصل ہوں گی آپ چاہیں بس ایک مسئلہ ہے یہاں پہ آنا پڑے گا لاہور میں میں روزانہ چار سے چھے میں یہاں پہ ہوتا ہوں آپ ملنا چاہتے ہوں یہ ڈاکون بھی آپ آپ سے شیئر کر دیں گے اسی گروپ میں جب آپ ٹیم بلڈ کرنا چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے مل سکتے ہیں تاکہ جو آپ کی مدد کی جاتے سکے وہ مدد ہم لازمی کریں لیے دوستو یہ تھا آج کا سیشن رب رکھا